حضرت عنہ سبن مالک بیان کرتے ہیں اور حدیث کو امام تیرمذی نے بیان کیا وہ کہتے ہیں کانعند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر حضور کے پاس بھنا ہوا پرندہ لائے گیا کیا لائے گیا؟ اب سرکار نے پسند نہ فرمایا اکیلے کھاؤں کیا؟ کوئی اچھے ڈش آجائے نا؟ اچھے ڈش تو کنجوز لوگ کہتے ہیں کوئی اور نہ بیکھے میں کلائی کھالاں بیکھے لیکن سخیوں کی عادت کیسی ہے؟ سخیوں کی عادت تو آقا علیہ السلام نے چاہا جو ہے جی آپ کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پرندہ لائے گیا تو حضور نے ہاتھ اٹھا دی فقالا اے اللہ اس بندے کو میرے پاس بیج تو تجھے تیری ساری مخلوق میں سب سے بڑا محبوب ہے یعنی مصطفیٰ کے بعد تو جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسے بیج کے وہ میرے دسترخان پہ آئے میرے ساتھ کھانا کھائے اس سے پتا چلا جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں انہیں اپنے دسترخان پہ بلانا چاہیے انہیں اپنے دسترخان پہ سچے علماء کو اولیاء اللہ کو درویشوں کو صداد کو جن سے اللہ محبت کرتا ہے اچھے ناتخانوں کو اچھے شائروں کو اپنے دسترخان پہ بلانا چاہیے یہ بھی حضور کی سنت ہے مسواق پہ پیسے نہیں لگتے اس لئے ہم اسے سنت سمجھتے ہیں ارے بھائی یہ بھی سنت ہے یہ کیا ہے اس سے برکت ہوتی رزق میں تو آقا نے فرمایا اللہ اسے بیج جو تجھے تیری ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے اسے بیج کے میرے ساتھ پرندہ کھائے اب حضرت نفس کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا تھا بچے تھے تو کہتے میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد مولا علی آگئے جب مولا علی آئے تو میرے دل میں آئے نہ یار میرے قبیلے میں سے کوئی ہو تو اچھی بات ہے تو کہتے میں نے مولا علی سے کہا حضور ابھی مصروف ہے سرکار ابھی مصروف ہے مولا علی واپس چلے گئے بچے تھے نہ سمجھی میں یہ کر بیٹھے کہتے تھوڑی دیر گزری میں انتظار کر رہا ہوں کہ میرے قبیلے سے کوئی آز ہے کوئی نہ آیا پھر مولا علی آگئے کہتے میں نے پھر کہا حضور مسروف ہے وہ چلے گئے تو میں نے اس عدیث پہ غور کیا شاہ جی کہ کوئی اور کیوں نہیں آرہا تھا حضور کی بارگاہ وہاں تو آنا جانا لگا رہتا تھا نا لیکن مجھے اللہ کی بارگاہ سے جواہ یہ ملا کہ حضور نے چونکہ مولا علی کی شان بتانی تھی تو حضور کی دعا نے سب کے دروازے بند کر دیئے سب کے دروازے بولیے بند کر دیئے کہ حضور کی بارگاہ میں تو آنا جانا لگا رہتا تھا لیکن اس وقت حضور کی دعا نے سب کے دروازے بند کر دی ہے بس ایک کو اجازت تھی وہ مولا علی تھے کہتے جب تیسری بار مولا علی آئے تو میں سمجھ گیا کہ اللہ کو یہی پسند ہے کہ یہ شان صرف مولا علی کو ملے کہتے میں نے اجازت دی میں نے کہا کہ حضور انتظار کر رہے ہیں آپ تشریف لائیں مولا علی آئے فَأَقَلَ مَاهُ حضور کے ساتھ بیٹھ کے پرندہ کھایا بتاؤ حضور کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو جس سے سب سے زیادہ اللہ محبت کرے ہم اس علی سے محبت کرتے ہیں اور پھر حضور ان سے کتنی محبت کرتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہتے دعا رسول اللہ یہ بھی جام ترمزی میں اور یہ مشکارت سے پڑھ رہا ہوں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جن حضور نے مولا علی کو بلایا یوم الطائف غزوہ طائف کے دن فَانْتَ جَاهُ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صحاب بیٹھے ہیں مولا علی کو بلایا قریب کیا ان کے کان میں سرگوشی کی کیا کی سرگوشی کی کان میں باتیں کرنا سرگوشی کی اور ایک دو باتیں نہ کی بلکہ بڑی لمبی سرگوشی کی بولیے بڑی لمبی سرگوشیاں کی جب بڑی لمبی سرگوشیاں کی اچھا سرگوشی ویسے کیوں کرتے ہیں کان میں بات کیوں کرتے ہیں کیونکہ کوئی ایسا راز بتانا ہوتا ہے جس کے حل دوسرے نہیں ہوتے تو پتا چلا علی کی کچھ شانیں ایسی بھی ہیں جس کے لائق کوئی اور یہی تو عقیدہ ہے یہی تو عقیدہ تو قریب کیا کان میں سرگوشیاں کر رہے ہیں جب لمبی سرگوشیاں کی تو کچھ لوگوں نے کہا لَقَدْ تَعْلَ نَجْوَاهُ مَعَبْنِ أَمِّهِ حضور نے اپنے چچا زاد بھائی سے اتنی لمبی سرگوشیاں کیوں کی حضور کے کان مبارک تک یہ بات پہنچ گئی حضور نے سب کو جمع کیا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ حضور نے اشارت فرمایا مَنْ تَجَئِتُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَنْ تَجَاهُ فرمایا یاد رکھو میں نے علی سے سرگوشیاں نہیں کی بلکہ اللہ خود علی سے سرگوشیاں کرتا رہا ہے سلامت رہے کہا میں نے علی سے سرگوشیاں نہیں کی بلکہ بولو نا اللہ نے خود علی سے سرگوشیاں کی ہیں یہ ہے اللہ کا علی سے عشق بولی اللہ کا اور میرے نبی کا عشق کیسے توجہ ہے نا آپ کی یار سنیے میں دو روایتیں بس پیش کر رہا ہوں کتنی پھر اختتامی بات کرتا ہوں اختتام کی طرف آ رہا ہوں دو روایتیں حضور کتنا عشق کرتے تھے امی اتیہ بیان کرتی قَالَتْ بَعْثَ رُسُولُ اللَّهِ جَيشًا فِيهِمْ عَلِي حضور نے ایک لشکر بھیجا اس میں مولا علی کو بھی بھیجا مولا علی علی علیہ السلام کو بھی اس میں بھیجا اب یہ وہی رسول ہیں جو جہاد کی ترغیب دیتے شہادت کی ترغیب دیتے شہادت کی بولیے بولو نا شہادت کی ترغیب دیتے اللہ کی راہ میں جان پیش کرنے کی ترغیب دیتے تو شہادت کی ترغیب دینے والے پیغمبر انہوں نے جب مولا علی کو بھیجا لشکر میں تو امی اتیہ کہتی کہ میں نے خود حضور کو سنا وَهُوَ رَافِعٌ يَدَئِ کہ حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے یار اتحیات میں جب دعا کرتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں دعا تو وہ بھی ہوتی ہے نا لیکن کوئی خاص دعا ہو تو نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کی کہ اللہم لا تُمِتْنِي حَتَّى تُرِيَّنِي عَلِيَّ اے اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو زندہ سلامت آتا ہوا نہ دیکھ لو جاتا ہوا تو میں نے دیکھ لیا ہے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک آتا ہوا بھی نہ دیکھ لو یہ میرے نبی کا عشق کیا نبی کا